سب سے سفر وہ اکیلی عورت ہے جو اکیلی کبھی ہوئی نہیں ہے پھر بھی اکیلی کے ہوتے ہیں اکیلے ہونے کے چھتر تلے پنپ رہی ہے نئی صدی میں یا نئی جواد جو سناٹے کا سنگیت نہیں سنتی سلاییوں میں یادوں کے پھندے نہیں بھونتی کریلے اور بھنڈی میں نہیں اُلزتی اپنے کو بند دراز میں نہیں چھوٹتی اپنے سارے چہرے ساتھ لیے چلتی ہے کون جانے کب کس کی ضرورت پڑ جائے اکیلے پن کی ڈھال کھامی اچھلاتی تراتی چیڑی موسکان بھی کھیلتی چلتی ہے اپنی شترنج پر پٹے ہوئے مہروں سے کھیلتی ہے ایک ایک کا شکار کرتی اُنٹھا پٹک کرتی اُنہیں دوست ہوتے دیکھتی ہے اُس کی شترنج کا کھیل ہے نیارہ راجہ دھنا جاتا ہے اور جیتتا ہے پیادہ اُس کی ملیوں پر ڈھاگے بلدھے ہیں ہر اُنڈی پر ایک چہرہ ایک سے ایک نایاب ایک سے ایک شاندہ اُس کی اِنگیت پر موہد ہے وہ پوری کی پوری جواند جس نے اپنے اپنے گھر کی عورت کی چھیری تھی پارناہ ان سارے مہا پروشوں کو اپنے چھینگے پر رکھتی ہے ایک بجیتا کی موسکان کے ساتھ سڑک کے دونوں کے ناروں پر پھینکتے چلتی ہے جوارہ یا احساس کروائے بھی نہ تو پھینکے جا رہے ہیں انہیں پھر بلاتے ریدیاتے دیکھتی ہے اور وہاں یہ روح کو درچھا کر آگے بڑھ لیتی ہے اور وہ ہی اسے سر ماتھیں بچھاتے ہیں جنہیں وقت کو چلتی چلتی ہیں ایکیسویں صدی کی عورت ہار مانس کی نہیں رہ جاتی اس پارک پہ ڈھا جاتی ہے اور سماج کا صدیوں پرانہ شوشن کرتی ہے اس مدر ڈھا رونتی ہے انہیں جن کی بپوتی تھی سکھیل کر انہیں لٹو سا ہاں تھیلی کر دماتی ہیں اور زمین پر چکر کہتا چھوڑ بند مچھوں سے ترچھا اس پر آگے ترہ یا پھر بھی اکیلی عورت پر کر دیا نہ صرف حامل مانکہ سجائے اکیلے مونے کا اپنا اوہدہ کوئی خرار رکھتی ہے بازار بسار بازار بلکھتی ہے جہ سب 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 جہاں بے ہم کبصورت کردہ سنہا لڑا جی کی سننے کے لئے تھنے بات آشان رہاں کوئی ملکہ سنہا سننے کے لئے تھے